بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے کا سنت طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے تو بہت اہم جانکاری ہے اور پوری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت شریف سمائل ترمیزی اور دگر کتابوں میں یہ تمام باتیں مل جائیں گے آپ کو نمبر ایک دسترخان بچھا کر کھانا کھانے آج کل ہوتا ہے ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دسترخان کا خیال رکھنا چاہیے یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دسترخان کے کھانا نہیں کھایا ہے اسی لئے دسترخان کا احتمام کریں اور اس کے کئی فوائد ہیں انشاءاللہ تفصیلات اگلی ویڈیو میں آئی گی نمبر دو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ نہیں کھانا تو ایک ہی ہاتھ سے ہے داہینے ہاتھ سے لیکن دونوں ہاتھ کو دھونا ہے کہاں تک وضو میں پہلی مرتبہ جہاں تک دھوتے ہیں گٹوں تک یہاں تک اسے بھی دھونا ہے اور اسے بھی دھونا ہے اور کتنی مرتبہ دھویں گے اچھی طرح سے دھونا ہے چاہیے ایک مرتبہ ہو دو مرتبہ ہو تین مرتبہ ہو آپ دھو سکتے ہیں تاکہ ہاتھ میں جو گندگی ہے جو دھول اول ہے وہ صاف ہو جائیں اصل مقصد یہ ہے اور اسی طرح کھانے کے بعد بھی آپ کو دونوں ہاتھ دھونے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد ایک ہاتھ دھو گی ایک ہاتھ استعمال ہوا ہے تو ایک ہاتھ دھولیں گے نہیں کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا ہے آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں اگر ابھی آپ گسل کر کے آ رہے ہیں گسل سے ہی فارغ ہو رہے ہیں یا وضو کر کے ابھی آ رہے ہیں بس ابھی آپ کا ہاتھ بلکل صاف ہے آپ نے کچھ دھویا آپ نے کچھ پکڑا وکڑا نہیں ہے آپ آگر فوراں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے ایک مرتبہ ہاتھ دھونا پڑے گا تب یہ سنت ادا ہوگی یعنی ایک تو ہاتھ آپ کا صاف ہے آپ کا ہاتھ پہلے سے دھوا ہوا ہے آپ ابھی گسل کر کے آ رہے ہیں پانی ہاتھ میں ڈال کے آئے ہوئے تھے کسی وجہ سے تو وہ تو ہے الگ ہے لیکن کھانے سے پہلے ایک الگ سے ہاتھ دھونا یہ ایک الگ سنت ہے اور الگ سے دھونے سے یہ سنت آپ کی ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو اور ایک چیز یاد رکھئے جب آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں گے اب ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو کسی جو ہے رومال اومال سے کپڑے اپڑے سے پوچھنا مت اگر پونچ دیں گے تو پھر ہاتھ پہ پھر سے جراسیم پھر سے ہاتھ پہ وہی گندگی بندگی آ جائے گی یا ہاتھ پہ کپڑے پہ جو میل کچھ ایلاغ ہو تو آپ کے ہاتھ پہ پھر سے لگ گیا اب دھونے کا کیا فائدہ رہا تو اسی لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے لیکن کھانے کے بعد آپ جو ہاتھ دھویں گے اس کے بعد آپ کپڑے سے ہاتھ ساف کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور نمبر تین کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے صرف اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے یہ بھی بالکل درست ہے یا پھر آپ پوری دعا اگر آپ پڑھنا چاہیں بسم اللہ وبرکت اللہ آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں جائز ہے یہ غلطی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا بسم اللہ وعلا برکت اللہ علا پڑھتے ہیں علا برکت اللہ جبکہ تحقیق کرنے سے پتا چلتا ہے لفظ علا حدیث میں نہیں ہے اسی لیے آپ لفظ علا وہاں مطلعیے صرف بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھئے بچپن سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ علا پڑھتے ہیں لیکن یہ ایک غلطی ہے اس کو سمجھئے گا اس کے بعد زور سے پڑھنے کی بات اس لیے ہے کہ اگر چار پانچ آدمی کھا رہے ہیں تو انہوں بھی یاد اچھا دعا پڑھنی ہے وہ بھی دعا پڑھ لیں گے اگر آپ اکیلے ہیں آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر چار داہینے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور نمبر پانچ اگر چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا دو تین آدمی ہیں جو بھی ہیں تو کئی آدمی اگر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے کوئی بزرگ ہیں کوئی بڑے ہیں کوئی مربی ہیں ان سے کھانا شروع کرائیے کہیے کہ حضرت شروع کریے یا پھر آپ شروع کریے ان سے کہہ کے شروع کرائیں وہ شروع کر لیں پھر اس کے بعد جو دوسرے ہو وہ شروع کریں یہ ایک عدب ہے یہ ایک اسلامی طریقہ ہے یہ ایک نظام ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اور نمبر چھے ٹیک لگا کر نیک کھائیں اب ٹیک لگانے کی کئی صورتیں ہیں مثال کے طور پہ پیچھے تکیہ وکیہ لگا کر آج جاتا ہے دیوار پہ آج کر کھا رہا ہے یہ بھی ٹیک لگانا ہے یا پھر کھانا تو کھا رہا ہے اور دہینیات سے کھا رہا ہے بائیں ہاتھ کو زمین پہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے ایسے مثال کے طور پہ زمین ہے یہ ایسے لگا کر زمین پہ ہاتھ لگا کر بیٹھ کے کھا رہا ہے یہ بھی ایک طریقے سے ٹیک لگانا ہے تو ٹیک لگانا کر نیک کھائیں تو ٹیک لگانے کی کئی صورتیں میں نے دو صورتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے اور نمبر ساتھ کھانے پہ آئیب نے لگائیں جو کھانا اسے پسند نہیں ہے جو کھانا وہ کھاتا نہیں ہے وہ نیک کھائیں کوئی چیز ایسی ہے کوئی ایسا کھانا ہے اسے پسند نہیں ہے وہ کھاتا نہیں ہے ٹیک ہے نیک کھائیں اسے چھوڑتے ہیں لیکن اس پہ آئیب لگائیں یہ کھانا ایسے ہے ویسے ہے یہ کھانا مجھے پسند نہیں ہے میں کھاتا نہیں ہوں یہ ایسے ہے ویسے کھانے پہ آئیب لگا رہا ہے مثال کے طور پر کھانا تیار ہو کے آ چکا ہے اب اس پہ مثال کے طور پر ایک پویٹ کے بات بتا رہا ہوں کھانے پہ مثال کے طور پر چاول ہیں چاول تھوڑا سے تھوڑا سا جو ہے یہ رہ گیا ہے مطلب گھلا نہیں ہے تھوڑا سا نرم نہیں ہوا ہے اب وہ کہنے لگ جانا کہا ارے کیسے چاوال بنائے ہو ایسے خراب ہے ویسے 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 ایوے لگانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اسے جتنا کھانا ہے اتنا کھالے یا اسے چھوڑ دے کوئی دوسرا کھانا کھالے تو اس طرح کر کے کر سکتا ہے کھانے پہ عیب نہیں لگانا چاہیے اور نمبر آٹھ جو کھانے کے لئے بیٹھیں گے تین طریقے سے بیٹھنا چاہیے تین طریقہ یہ سنت ہے جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح بیٹھیں گے تین طریقہ ہے وہ تین طریقہ کیا ہے نمبر ایک آپ دونوں گھٹنے کو گھٹنے جو ہوتا ہے گھٹنے کو کھڑا کر دیں گھٹنے کو اٹھا دیں اور دونوں پیر کے بل آپ بیٹھ جائیں گھٹنے کو سیدھا کر دیں کھڑا کر دیں اور بیٹھ کر کھائیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ داہینے گھٹنا جو ہے داہینے پیر کے گھٹنا اسے کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا دیں بائیں پیر کو اس طرح نیچے کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں بائیں پیر کے اوپر اور کھائیں یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں قائدہ میں بیٹھتے ہیں تشہود میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائیں یہ تین طریقے سے کھانا سنت ہے اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے وہ بھی سنت یہ بھی سنت تو آپ جس پر چاہیں اس پر عمل کریں کبھی اس پر کر لیجیے کبھی اس پر کر لیجیے اور نمبر نو برطن صاف کریں اچھی طرح سے برطن کو انگلیوں سے پوز کر صاف کر کے کھائیں کیونکہ کس دانے میں برکت ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اسی درہ جب کوئی کھانا دسترخان بچھانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی کھانا وانا گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر کھا لیں آج کل ہوتا یہ ہے کہ دسترخان اتنا گندہ رہتا ہے کہ آدمی دیکھ کے ہی کھانا اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اتنا گندہ دسترخان رکھے رہتے ہیں گھر پر تو دسترخان کو بالغل صاف صفاف رکھیں کیونکہ اس پر آپ کھانا کھائیں گے اور کھانا اگر کوئی لقمہ لقمہ گر جائے آپ اس سے اٹھا کر کھا لیجئے گا کوئی آئیب کی بات نہیں لوگوں کو اگر برا لگتا ہے لگنے تو کوئی حرج محسوس نہیں کریں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھیں لوگوں کے کہنے لوگوں کے دیکھنے کو نظر انداز کر دیں چھوڑ دیں اسی لئے کھانا اگر آپ کا گر جاتا ہے اور صاف صدری جگہ پر کھانا گر آئے آپ اسے اٹھا کر کھا لیجئے کیونکہ کس دانے میں برکت ہے ہمیں پتہ نہیں ہو سکتے اسی دانے پہ ہو تو برطن کو صاف کرنا ہے اب صاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد برطن چاٹنا شروع کرتے ہوتا ہے بعض جگہ کچھ قوم ایسی ہیں جو چاٹتی رہتی ہے برطن کو کھانے کے بعد غلط ہے غلط ہے اسلام کا یہ تصور نہیں ہے اسلام کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے صاف کرنے کا مطلب ہے وہاں دانہ وانہ سب صاف کر کے کھائیں چاٹنا نہیں ہے برطن چاٹنا شروع کرتے ہیں نہیں چاٹنا چاہیے ٹھیک ہے اسے سمجھئے گا اور نمبر دس کھانے کے بعد اولیوں کو چاٹنا چاہیے چاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتوں کی طرح لے کر جو ہے لعاب لعاب اس پہ گرتا رہے چاٹتے رہے یہ مطلب نہیں ہے اگر اولیوں پہ کچھ کھانے کے ذرات کچھ کھانے کے دانے وانے رہ گئے ہیں انہیں آپ صاف کر دیجئے اسے کھا لیجئے کیونکہ دیکھئے کچھ سائنس دان کا سائنس جاننے والوں کا یہ کہنا ہے جب ہم کھانے کے بعد اولیوں چاٹ کر کھا صاف کر دیتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں کھانے کو حضم کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے بدحضمی نہیں ہوتی ہے گیس کی بیماری نہیں ہوتی ہے لوگ آج اس سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اس لیے گھر گھر میں گیس کی بیماری ہے ذرا ذرا سی بات پہ گیس کی بیماری ہو جاتی ہے ڈکٹر کے پاس دوڑتے رہتے ہیں اسی لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے ہاں کھانے کے دوران کی جہاں تک بات ہے بار بار چاٹتے رہتے ہیں ایک لکمہ کھا رہا ہے پھر چاٹ رہا ہے نہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں دو چار پانچ لکمہ کھا لیا پھر دیکھا اتنا سارا ہاتھ پہ لگ گیا ہے چاوہ لگ گیا ہے یا اتنا دانہ لگ گیا ہے اسے ساف کر دیا ایک الگ بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن بار بار ہر لکمہ ملکے چاٹ کھا رہا ہے یہ سوچئے کتنے برا لگے گا دیکھنے والے کو کھانے والا کھا رہا ہے اس کا سمجھ کے کھا رہا ہے لیکن دیکھنے والا اگر آپ کو سامنے ایسے کچھ کھائے آپ کو کیسے لگے گا سوچئے برا تو لگے گا تو اسی لیے اس کا بھی خیال آپ کو رکھنا چاہیے اور نمبر گیارہ کھانے سے جب فارغ ہو جائیں تو دعا پڑھیں کیا دعا ہے الحمدللہ اللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں وجعلنا من المسلمین منل پڑھتے ہیں جبکہ صحیح روایت میں منل کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ تحقیق ہے میری ویڈیو موجود ہے اس پر بھی تو اسی لیے آپ منل مت لگائیے صاف بغیم منل کے پڑھئے وجعلنا مسلمین یہ پڑھئے ٹھیک ہے مکمل دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں اس کے بعد آپ نمبر بارہ دسترخان اٹھانے سے پہلے مت اٹھئے ہوتا یہ ہے کہ دسترخان پڑھا ہے اٹھ کر چلا گیا یہ نہیں کھانا کھانے کے بعد پہلے دسترخان اٹھائیے دسترخان اٹھ جائے اس کے بعد آپ اٹھئے یہی سنت ہے یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے ہاں اگر کوئی ضروری کام ہوئے آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے یا کوئی اور ضروری کام پہ آپ کو نکلنا ہے تو دسترخان اٹھانے سے پہلے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں یہ تو مجبوری کی بات ہے اور نمبر تیرہ کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ کو کلی بھی کرنا چاہئے کلی بھی کریں آج کل یہ ہوتا ہے صرف ہاتھ دھو لیتے ہیں کلی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کلی بھی کرنا سنت ہے اور جب آپ کلی کریں گے دانت میں جو ذرات باقی رہتے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے دانت پہ کیڑے نہیں آئیں گے آپ کے دانت پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی لیکن آج اس سنت کو بھول بیٹھے ہیں اس لیے دانت کی بیماری شروع ہو گئی دانت آن لوگوں کے یہاں ادھر ادھر کے دانت غائب رہتے ہیں کیڑا کھا چکا ہے اس کو تو سنت پہ عمل کریں دیکھئے پھر کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو اور نمبر چودہ اگر کوئی کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ بھول جائے بیچ میں یاد آ جائے تو کیا کرے گا اس کی لیے یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اولہو و آخرہو اس کو پڑھ لے تو دیکھئے ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دوں حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی تو وہ اس دعا کو پڑھ لیے بسم اللہ اولہو آخرہو تو شیطان جو کھانا کھایا ہوا تھا وہ قیع کر کے نکال دیتا ہے وہ ساری قیع کے ذریعے شیطان کا کھانا باہر آ جاتا ہے تو اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائیں گے دعا پڑھ کے نہیں کھائیں گے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے آپ کے کھانے میں اور اگر آپ یاد آ جائے تو آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ سارا جو جتنا کھانا آپ کا تھا سارا کھانا شیطان پھر چکے کر کے نکال دیتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اسی مجلس میں اور نمبر پندرہ اگر روٹی پہلے آ جائیں سالن بھی آیا نہیں ہے ترکاریاں بھی آئی نہیں ہے روٹی را کے رکھ دی ہیں اب یہ انتظار مت کریے کہ سالن آئے گا تبھی کھاؤں گا ترکاریاں آئے گی تبھی کھاؤں گا نہیں آپ روٹی صحیح شروع کر دیجئے کچھ کچھ لے کر کھانا شروع کر دیجئے پھر جب سالن آ جائے پھر اس کے ساتھ کھائیے کوئی دکت نہیں ہے یعنی سالن کا انتظار مت کریے روٹی آ جائے تو اسے ہی پہلے شروع کر دیجئے اور نمبر سولہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھائیے پہلے بھی جائز ہے کھانا کوئی دکھر نہیں پہلے کھا سکتے ہیں لیکن بہتر مناسب اور افضل سنت یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ چند باتیں بہت تحقیق کرنے کے بعد بہت جستجو کے بعد یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے طبیعت درست نہیں ہے جب کتابوں کی زیادہ صفحات پلٹنے لگتا ہوں زیادہ کتابیں پڑھنے لگتا ہوں آنکھوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے اس کے باوجود بھی طبیعت کے ناساز ہونے کے بعد بھی میں نے صرف اللہ کے لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اسلام کو سمجھ سکے شریعت کے طریقے کو جان سکے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں